سوال ہے کہ مسلمانوں کے بھلائی کے لیے آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں آیت کریمہ کیا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انکنت من الظالمین یہ وہ ذکر ہے یہ وہ دعا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے کی تھی جب مچھلی نے ان کو نگل لیا اور پانی میں تھے اور اندھیریوں میں تھے تین اندھیریوں میں تو اس وقت میں اس مصیبت سے نجات کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انکنت من الظالمین اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تو ہر عیب سے کمی سے ظلم سے پاک ہے میں ہی تھا جس سے غلطی ہوئی ہے میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو یہ جو ذکر ہے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اب کیا مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے اس میں تین طریقے کرنے کے ہیں جو لوگ کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ایک آدمی کو ذاتی مسئلہ پیش آئے کوئی بیماری یا کوئی مصیبت پریشانی اور اس میں وہ خود کہے لا الہ الا انت سبحانک انکنت من الظالمین یہ سنت ہے یہ یونس علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حاکم کی روایت ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اگر وہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو نجات دے گا تو جو بھی آدمی کسی مصیبت میں پھسا ہوا ہے وہ آدمی اگر اس کا احتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نجات دے گا یہ پہلی صورت ہے جو صحیح ہے دوسری صورت کیا ہے کھرائے کی دعا کروانا بہت ساری مساجد میں ہوتا ہے آج آیت کریمہ ہوگی کیوں فلان صاحب کا کیس پھنسا ہوا ہے اس کے لئے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کرو ہم کو کیا ملے گا آیت کریمہ ہونے کے بعد بریڈ اور قیمہ ملے گا بہت ساری مساجد میں ہوتا ہے کھانے کو اس کے بعد ملے گا پھر بیٹھتے ہیں پورا دسترخان بچھا کے اس کے اوپر پوری اکھروٹ یا اس کے اوپر بادام یا پھر کھجور کی گھٹلیاں غریب امیر جیسا بھی ہوگا تو اس کے اوپر وہ سارا بچھا دیتے ہیں لاتا ہے بوریا پکڑ کے وہ معزن اور ڈال دیتا ہے بچھا دیتا ہے اس کے اوپر صاحب پھر اشارے کرتے رہتے ہیں باتیں کرتے ہیں کب قدم ہوتا ہے اور پورا پڑھنے کے بعد میں اس کے بعد صاحب مل کے انجوائے کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں یہ کونسا طریقہ ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا نہ صاحبہ کے زمانے میں چار اماموں نے ایسا کیا یہ بھی دعات ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اسی طرح سے مسلمان دنیا بھر میں اگر پریشان ہیں مسلمان سب مل کے کہیں بھئے آیت کریمہ کرو کوئی دلیل اس کی نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آیت کریمہ اجتماعی طور پر پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مسئبتیں آئی لیکن آپ نے سارے صاحبہ کو جمع کر کے اس طرح سے چلو آیت کریمہ پڑھو کبھی نہیں کیا مسلمانوں پر جب مسئبت آتی ہے تو اس کے حل کے لئے طریقہ یہ ہے کہ فرض نمازوں میں یا کسی بھی نماز میں مسلمان قنوط نازلہ کا احتمام کریں قنوط نازلہ فرض نماز کے آخری آخری رکعت میں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد میں اللہ سے دعا کی جائے اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے تو یہ قنوط نازلہ ہے اس کا ثبوت ہم کو مسلمانوں پر عمومی بلہ آنے کی صورت میں کرنے کا احتمام ملتا ہے لیکن آیت کریمہ وغیرہ کا کوئی احتمام ہم کو ایسا نہیں ملتا ہے اس لئے کسی بھی قسم کی بدعات سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے کوئی آدمی کہے اس میں برا کیا ہے اس میں برا اتنا ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سمجھ میں نہیں آیا اگر تم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آیا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا تو تم اپنے عمل سے ان کی سمجھ پر اعتراض پیدا کر رہے ہو لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے